باپ چار پس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا کیونکہ اگر ابراہم عامال سے راستباز ٹھہرائے جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی لیکن خدا کے نزدیک نہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لئے راستباز ہی گنا گیا کام کرنے والے کی مزدوری بخشیس نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راستباز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان اس کے لئے راستبازی گنا جاتا ہے چنانچہ جس سخص کے لئے خدا بغیر عامال کے راستبازی محصوب کرتا ہے دعود بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھاکے گئے مبارک وہ شخص ہیں جس کے گناہ خدا بغیر محصوب نہ کرے گا پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لئے ہیں یا نامختونوں کے لئے بھی کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہم کے لئے اس کا ایمان راستبازی گنا گیا پس کس حالت میں گنا گیا مختونی میں یا نامختونی میں مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں اور اس نے خطنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راستبازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کے حالت میں حاصل تھا تاکہ وہ ان سب کا بات ٹھیرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لئے بھی راستبازی محصوب کی جائے اور ان مختونوں کا باب ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باب ابراہم کے اس ایمان کی بھی پیر بھی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کے حالت میں حاصل تھا کیونکہ یہ وعدہ کہ وہ دنیا کا وارث ہوگا نہ ابراہم سے نہ اس کی نسل سے شریعت کے وسیلے سے کیا گیا تھا بلکہ ایمان کی راستبازی کے وسیلے سے کیونکہ اگر شریعت والے ہی وارث ہوں تو ایمان بفائدہ رہا اور وعدہ لاحاصل ٹھہرا کیونکہ شریعت تو غزب پیدا کرتی ہے اور جہاں شریعت نہیں وہاں ودول حکمی بھی ہوت نہیں اس واسطے وہ میراز ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہم کے معنی دی ایمان والی ہے وہی ہم سب کا باپ ہے چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لائیا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلالیتا ہے کہ گویا وہ ہیں وہ نامیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لائیا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارے کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کہ ایمان میں ضعیف ہو نہ ہوا اور نہ بے ایمان ہو کر خدا کے وعدہ میں شک کیا بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمزید کی اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے اسی سبب سے یہ اس کے لئے راستبازی گنا گیا اور یہ بات کہ ایمان اس کے لئے راستبازی گنا گیا نہ صرف اس کے لئے لکھی گئی بلکہ ہمارے لئے بھی جن کے لئے ایمان راستبازی گنا جائے گا اس واسطے کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جس نے ہمارے خداوند ایسو کو مردوں میں سے جلایا وہ ہمارے قصوروں کے لئے حوالہ کر دیا گیا اور ہمارے راستباز ٹھہرنے کے لئے جلایا گیا موسیقی